سپا کے قدعور نتاؤں میں شمار ہیں آزم خان جن پر مشکلیں کم ہی نہیں ہو رہی ہیں ایک تو سو کے قریب کیس ان پر درج ہیں اور اب ان کے مولانا جوہر علی ٹرسٹ سے مولانا جوہر علی پرشکشن اور شود سرستان بھی واپس لینے کی جو پرکریہ ہے وہ شروع ہو گئی آزم خان نے ٹرسٹ کے ذریعے مولانا جوہر علی پرشکشن اور شود سرستان چلانے کے لیے یوپی سرکار سے منظوری حاصل کی تھی اس کے تحت اردو اربی اور فارسی میں اچھ شکشہ اور ریسرچ کا کام کرانا تھا ایسا نہ کر کے آزم نے سارے وشیوں میں پراثمک اور مادمک شکشہ جڑوا دیا آزم نے سرستان چلانے کے لیے نیم تو توڑا ہی ساتھی کیابنٹ کے بائی سرکولیشن سے سرستان کے لیے ہر سال سو روپے کی لیز در سے زمین بھی لے لی اس کا خلاصہ یوپی سرکار کی اس آئی ٹی نے اپنی رپورٹ میں کیا جس کے بعد رامپور کے ڈی ایم سے یوگی سرکار نے جانکاری مانگی آزم خان ٹرسٹ کے آجی ون پرمک ہیں دراصل خبروں کے مطابق جوہر شود سرستان کی بلڈنگ میں آزم کا رامپور پبلک سکول چل رہا ہے یوپی کی یوگی سرکار اب آزم کو ملی لیز کو ختم کر کے شود سرستان اور اس کے بلڈنگ اپنے قبضے میں لینے کی تیاری کر رہی آزم خان پر اس سے پہلے بکری چوری اور سرکاری زمین کو قبضے میں لے کر مولانا محمد جوہر علی وشدیالے میں ملانے جیسے آروپ لگے تھے اس کے علاوہ پراشین کتابوں کی چوری کا بھی آروپ آزم خان پر لگا تھا ان پر یوگی سرکار کے دور میں ایک کے بعد ایک نبے سے زیادہ کیس درج ہوئے آزم کو کافی وقت تک جیل میں بھی رہنا پڑا سپریم کورٹ سے زمانت ملنے کے بعد وہ باہر آسکے تھے فیلحال آزم نہ تو سانسدھ ہیں نہ ویدھائک آزم خان کے زلے میں رامپور پبلک سکول کے نام سے سکولوں کی چین ہیں زلے میں تین سکول رامپور پبلک سکول کے نام سے بنائے گئے ہیں دو سکول چل رہے ہیں جبکہ یتیم خانہ بستی کو وستاپت کر بنائے گئے رامپور پبلک سکول پر ویباد ہونے کے چلتے اس کی امارت کے نرمان کا کاریہ رکا ہوا ہے ٹرسٹ کا شہر کے کنارے مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی کے نام سے ایک وشف دیالے بھی سنچالی تھے اس ٹرسٹ کے آزم خان پرو چانسلر ہیں اور ان کے پریبار کے لوگ اس ٹرسٹ کے صدق سے ہیں آزم خان نے تدکالین سفہ سرکار میں پندرہ سو ورگج میں بنے جوہر شوڑ سنستان کو سو روپے وارشک لیز پر آونٹیت کر آیا تاقریب دس کروڑ کی لاغت سے بنے ریسر سنٹر کو سال 2015 میں آزم خان نے جوہر ٹرس دوارہ سنچالیت رامپور پابلک سکول کے نام ہستانانت رت کرا لیا شہر کنارے زلہ کارگار کی بگن میں بنی اس امارت میں آج سال 2015 سے رامپور پابلک سکول چل رہا ہے دراصل مولانا محمد علی جوہر رامپور کے نواسی تھے دیش کی سوطن ٹھتا میں ان کے یوگدان کو دیکھتے ہوئے ان کے پیترک ستان رامپور میں مولانا محمد علی جوہر سنستان کے ستھاپنا کی گئی اس شوطن ستھان کا مقصد تھال پسنگک سمودائے کے لیے آرتھک ساماجک شیکشنک وکاس کی یوجنا کا سپھل کریانوین لیکن اس کے بعد اب جس طریقے سے آزم خان پر ایک اور جھٹکہ ملنے کی امید جتائی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ اب آزم خان پر ایک اور مسئیبت گرنے والی ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں